بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک انفرمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کے تاریخی واقعات کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے نام پرہ ڈالتے جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلی یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے ہوتا یوں کہ میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی اور جب کافلہ چلتا تو یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا ہم غزوے پر گئے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے اور مدینہ کے قریب آگئے رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی میں قضا حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضا حاجت کی پھر واپس لوٹی لشکرگاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا میں واپس اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچھ کر دیا جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے میرا ہودج اٹھانے والوں کو میرے ہونے یا نہ ہونے کا مطلق پتہ نہ چلا اور میں اس وقت اوائل عمر کی تو تھی ہی الغرز بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار مل گیا یہاں میں جو پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا نہ کوئی پکارنے والا نہ جواب دینے والا میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا اور وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آگئی اتفاق سے حضرت صفوان جو لشکر کے پیچھے چلتے رہتے تھے وہ پچھلی رات کو چلے تھے صبح کے چاندرے میں یہاں پہنچ گئے ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آنا تھا غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے مجھے وہ دیکھتے ہی تھے دیکھتے ہی پہچان گئے اور با آواز بلند ان کی زبان سے نکلا ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا مو دھاپ کر سنبھل کر بیٹھ گئی انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے قسم اللہ کی نہ وہ مجھ سے کچھ بولے نہ میں نے ان سے کوئی بات کی نہ سوائے انہا للہ کے میں نے ان کے موہ سے کوئی کلمہ سنا دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتنگڑ بنا لیا ان کا سب سے بڑا اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن عوبی تھا مدینہ آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک بیماری میں گھر میں ہی رہی نہ میں نے کچھ سنا نہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا جو کچھ غلغ پاڑا لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے بے خبر تھی البتہ میرے دل میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی اس بیماری میں وہ بات نہ پاتی تھی اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے اور کوئی بات نہ کرتے اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا مگر بہتان بازوں کی تحمت سے میں بالکل غافل تھی اب سنیے اس وقت تک گھروں میں لیٹرین کا انتظام نہ تھا اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضا حاجت کے لیے جایا کرتے تھے عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھی گھروں میں لیٹرین بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی حسب عادت میں ام مستح کے ساتھ قضا حاجت کے لیے چلی اس وقت میں بہت کمزور تھی ام مستح میرے والد کی خالہ تھی جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت ام مستح رضی اللہ عنہ کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے مو سے نکل گیا مستح غارت ہو مجھے برا لگا اور میں نے کہا تم نے بہت برا کلمہ بولا توبہ کرو تم گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی اس وقت ام مستح نے کہا بھولی بی بی آپ کو کیا معلوم میں نے کہا کیا بات ہے انہوں نے فرمایا وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں مجھے سخت حیرت ہوئی میں ان کے سر ہو گئی کہ کم از کم مجھے سارا واقعہ تو کہو اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کا رستانیاں مجھے سنائیں میرے تو ہاتھوں کے توتے اڑ گئے رنجو غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا مارے صدمے کے میں تو اور بیمار ہو گئی بیمار تو پہلے سے تھی اس خبر نے تو نڈھال کر دیا جونتوں کر کے گھر پہنچی اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اچھی طرح معلوم تو کر لوں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افوا پھیلائی گئی ہے اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور دریافت فرمایا کیا حال ہے میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد کے ہاں ہو آؤں آپ نے اجازت دے دی میں یہاں سے آئی اپنی والدہ سے پوچھا کہ امہ جان لوگوں میں میرے متعلق کیا باتیں پھیل رہی ہیں انہوں نے فرمایا بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے تم اپنا دل بھاری مت کرو کسی شخص کی اچھی بیوی ہو جو اسے محبوب ہو اور اس کی سوکنے بھی ہو وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی عمر ہے میں نے کہا سبحان اللہ کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کے بیان سے باہر ہے اس وقت سے جو رونا شروع ہوا واللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسوں نہیں تھمیں میں سر ڈال کر روتی رہی کہاں کا کھانا پینا کہاں کا سونا جاگنا اور کہاں کی بات چیت بس رنج و علم اور رونا ہے اور میں ہوں ساری رات اسی حالت میں گزر گئی کہ آنسوں کی لڑی نہ تھمیں دن کو بھی یہی حال رہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا وحی میں دیر ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں حضرت عسامہ نے صاف کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے ہمارے دل تو ان کی محبت عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں ہاں حضرت علی نے جواب دیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی تنگی نہیں عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت گھر کی خادمہ حضرت بریرہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کوئی بات شک و شبے والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتلاو بریرہ نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں نے ان میں کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی ہاں صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گندہ ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور بی بی سو جاتی تو بکری آٹا کھا جاتی ہے اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا چونکہ کوئی ثبوت اس واقعہ کا نہ ملا اس لئے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایزاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایزائیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میرے گھر والیوں کے بارے میں مجھے ایزائیں پہنچانی شروع کر دی ہیں واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنی گھر والیوں میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں میری دانست میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا تو یہ سنتے ہی حضرت سعید بن معاز رضی اللہ عنہ کھڑے ہوگے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہوں اگر قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردن تن سے جدا کرتے ہیں اور اگر وہ ہمارے خضرج بھائیوں سے ہے تو بھی آپ جو حکم دیں ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا یہ سن کر حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوگے یہ قبیلہ خضرج کے سردار تھے تھے تو یہ بڑے نیک بخت مگر حضرت سعید بن معاز کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی حمیت آگئی اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت سعید بن معاز کہنے لگے نہ تو تو اسے قتل کرے گا نہ اس کے قتل پر تو قادر ہے اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا یہ سن کر حضرت اسعید کھڑے ہوگے یہ حضرت سعید بن معاز کے بھتیجے تھے کہنے لگے اے سعید بن عبادہ تم جھوٹ کہتے ہو ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے آپ منافق ہیں منافقوں کی طرفداری کر رہے ہیں اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آگے اور قریب تھا کہ اوسو خزرج دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کیا یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش ہو رہے یہ تو تھا وہاں کا واقعہ میرا حال یہ تھا کہ سارا دن بھی رونے ہی میں گزرا میرے اس رونے نے میرے والدین کی بھی سٹی گم کر دی تھی وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا رونہ میرا کلیجہ پھاڑ دے گا دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا انسار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے قسم اللہ کی جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حالت تھی کوئی وہی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا پھر اما بعد پڑھ کر فرمایا اے آئیشہ تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالی سے استغفار اور توبہ کر بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے بخش دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا آنسو تھم گئے یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک کطرہ بھی نہ پاتی تھی میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست تھی کہ میری طرف سے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ہی جواب دیں لیکن انہوں نے کہا واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا گویا سچ سمجھ لیا اور اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں لیکن تم لوگ نہیں مانوگے ہاں اگر میں کسی عمر کا اقرار کرلوں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں تو تم ابھی مان لوگے میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت ابو یوسف کا یہ قول ہے پس سبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی واللہ مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں اللہ تعالیٰ میری برات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گا لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی کہ میرے بارے میں کلام اللہ کی آیتیں اتریں ہاں مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے خواب میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری برات دکھا دے واللہ ابھی تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی اور چہرے مبارک پر وحی نشان ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے اور پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگیں سخت سردی میں بھی وحی کے نازل ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہسی سے شگفتہ ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی اسی وقت میری والدہ نے فرمایا کہ بچی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جا میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں گی اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی تعریف کروں گی اسی نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے اس لیے میں تو اسی کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکریہ ادا کروں گی تفسیر ابن کسیر جلد تین آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حسلہ فضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں ضرور ظاہر کریں جزاک اللہ خیرہ